بولو پینسل نے اس محفل مشاورت میں جہاں پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے وفاق پر کیے جانے والے مسلسل حملوں کا نوٹس لیتے ہوئے ایک سخت رین کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے وہیں پر کے پی حکومت کی طرف سے وفاق پر حملوں کو لیڈ کرنے یعنی بطور ایک صوبہ فیڈریشن کی اوپر اٹیک کرنے کا عمل جو ہے اس کے اوپر بھی ٹوائکا نے شدید ترین رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جنب اس سارے معاملے کا بھی کوئی نہ کوئی پکا بندوبست کیا جائے گا اب اس پکے بندوبست کے لیے دو تجاویز آئی تھی سامنے کے جنب ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر گورنر راج نافذ کر دیا جائے اور صوبہ اسمبلی کو محتل کر دیا جائے اور اس تجویز پر نہ صرف کافی حد تک اتفاقے رائے ہو گیا تھا بلکہ ایک موقع پر جب یہ احتجاج ہو رہا تھا تب وزیر آزم نے ملاقات کی تھی گورنر خبر پختون خان کے ساتھ اور اس ملاقات کے بعد وزیر آزم نے ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی ان کے ساتھ فون پر رابطہ کیا تھا اور اس سارے چکر کے بعد صدر آصف زرداری صاحب نے جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو پابند کر دیا تھا کہ انہوں نے اسلام آباد سے باہر نہیں جانا لیکن پھر اس کے بعد اس فیصلے کو واپس کر لیا گیا ہے اور اب مجھے ایسے لگتا ہے اور اس میٹنگ کے یعنی یہ جو محفل مشاورت ہوئی ہے ٹرائکا کی اس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب ان لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے نہیں نبتا جائے گا ان کو پلٹیکلی کسی بھی طرح کا کوئی کشن نہیں دیا جائے گا البتہ پاکستان کے نظام انصاف میں بھی چونکہ پاکستان طریقے انصاف کے لیے اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ وہ چیز جو نہیں ہوئی ہوتی وہ بھی پاکستان طریقے انصاف کے لیے ممکن منا دیتے ہیں لہٰذا یہ جو عمل ہے جس کے ذریعے پاکستان طریقے انصاف کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اس کے لیے آئینی ترمیم کے انفینشڈ ایجنڈے کو مکمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس حوالے سے بھی اہم ترین پیش رکھ سے ٹرائکا کو اگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا صاحب کی اوپر چھٹا لگ گیا ہے مولانا صاحب پر ترونکہ لگ گیا ہے مولانا صاحب اب تروں تازہ ہو گئے ہیں اور مولانا صاحب کی طرف سے نہ صرف یس کر دیا گیا ہے بلکہ مولانا صاحب کی طرف سے آئینی ترمیم کے لیے وفاقی حکومت کو گو ہیڈ بھی دے دیا گیا ہے اور اس گو ہی� وہ اس مشترکہ میٹنگ نے بہت ہی زیادہ رول پلے کیا ہے جس میں پیپلز پارٹی اور مسکم لیگ نون کے مشترکہ وفد نے سینئر لیڈرز نے جس کو ہیڈ کر رہے تھے جناب اس آگڈار صاحب ان کی ملاقات ہوئی تھی مولانا کے ساتھ اور اس ملاقات کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن بھی موجود تھا اور وہاں پر چونکہ سیر حاصل بحث ہوئی تھی آئینی ترمیم کے معاملے پر وہاں پر سے بھی جو رپورٹ ٹرائکا کی میٹن کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جناب کسی طرح کا اب کوئی پرابلم نہیں آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ مولانا صاحب کی طرف سے ایوان صدر میں جو دعوت ہے اس کو قبول کر لیا گیا ہے مولانا صاحب جو ہے آج ایک جانب تو غزہ کانفرنس کے لیے ایوان صدر میں بطول مہمان کے طور پر شریک ہوں گے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے غزہ کانفرنس جاری ہوگی اور اس کے بعد یہ جو ملاقات ہے مولانا صاحب کی نوازشریف صاحب کے ساتھ اور آسف علی زرداری صاحب کے س ملٹنگ میٹنگ ہوگی کیونکہ آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب آسف علی زرداری صاحب یعنی سیاست کے تین گروہ آسف علی زرداری صاحب نوازشریف صاحب اور مولانا فضل الرمان صاحب یہ ایک چھت کے نیچے ایک کرسی ایک میز کے اوپر آمنے سامنے بیٹھ کر جناب ایک دوسرے کے ساتھ نگوشیٹ کرے ہوں گے مسکراتوں کا تبالہ ہوگا اور بتائے جا رہا ہے کہ اس غزہ کانفرنس کے اختتام کے بعد ان تینوں قائدین کی ایک الگ سے نحفل ہوگی اور اس کے بعد یہ کھانا بھی کٹا کھائیں گے اور اس ملاقات میں جناب یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے لیے جو تمام کے تمام جو چیزیں ہیں اس کو فائنلائز کر لیا جائے گا اور مولانا صاحب نے اس سارے معاملے کے لیے جسم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے سیاسی گھر وہ سیاسی گھر پورے کر لیے ہیں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ان ملاقاتوں سے پہلے اور پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے یہ جو احتجاج کا ڈول ڈالا گیا تھا اس سے پہلے مولانا صاحب نے ایک انٹریو کے اندر اور میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے اس بات کا مشورہ دیا تھا پاکستان طریقہ انصاف کو بھی اور حکومت کو بھی کہ پاکستان طریقہ انصاف احتجاج کو ملتوی کر دیں اور حکومت جو ہے وہ ایس سی او کانفرنس تک آئینی ترمیم کے ایجنڈے کو موخر کر دیں تاکہ ایس سی او کانفرنس بھی جو ہے وہ بہترین محول میں ہو سکے اور یہاں پر ایک قومی ایک جیتی کا تاثر جا سکے اور دوسری ج پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر بھی اس کانفرنس کو سبوتاج کرنے کا کسی طرح کا کوئی الزام نہ آ سکے اب پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے مولانا صاحب کے اس مشورے کو مسترد کرنے نے ان فقط مولانا صاحب کو بھی ازاد کر دیا ہے اور مولانا صاحب اب اپنا مشورہ مسترد ہونے کے بعد کسی بھی طرح کی سیاسی پوزیشن لینے کے لیے ازاد ہو گئے ہیں اور اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے یہ کچھ ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ اب آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا لیکن اس وقت حکومت کے طرف سے دو چیزیں ہیں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے عامل ہیں اس میں جو اب چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی کراؤن پریس محمد بن سلمان صاحب اسی مہینے ایسی او کانفرنس کے بعد پاکستان کا ویزٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ تقریباً سو سے زائد بزنس کمیونٹی جو سعودی بزنس کمیونٹی ہے اس سے تعلق رکھنے والے لوگ پاکستان آ رہے ہیں یہ بات بھی تیہ ہو چکی ہے پاکستان اور سعودی گرنمنٹ کے درمیان کہ اس دورے کے دوران سعودی کراؤن پرنس پاکستان میں دو معاہدوں کے اوپر دسترد کریں گے اور یہ ایم او یوز جنی میموریننم آف ارڈنر سٹینننگز نہیں ہوں گے بلکہ یہ اگریمنٹس ہوں گے اور اس کے تحت پاکستان کے اندر سعودی کراؤن پرنس جو ہے یا سعودی بزنس میں جو ہیں وہ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں سے پہلا اگریمنٹ ہے ریکارڈ لیا گیا ہے اور سعودی کراؤن پرنس پاکستان میں ساتھ اشاریہ پانچ بلین ڈالر یعنی ساڑھے ساتھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں ریکارڈک پروجیکٹ میں اور ریکارڈک پروجیکٹ کے اندر سعودی گرنمنٹ جو ہے وہ ایک بازابتہ شیئر ہولڈر کے تحت شیئر ہولڈر کے طور پر کام کرے گی اور سعودی انویسمنٹ کو انٹرنیشنل آربیٹریشن کی جو ہے نا وہ اس کے اندر اس کے تحت کی جائے گی اور اس کے لیے جو رکاوٹ تھی وہ دور کر لی گئی ہیں کیونکہ ریکارڈک پروجیکٹ ماضی میں بھی ایک انٹرنیشنل آربیٹریشن کوٹ میں گیا تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان کو اچھا خاصا مالی نقصان اٹھانے پڑا تھا اس وقت کی جوڈیشل ایکٹیوزم کی وجہ سے اس کے ساتھ سعودی کراؤن پرنس جو دوسرا معاہدہ پاکستان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آئیل رفائنری کا معاہدہ جو کہ گوادر کے اندر لگنی ہے لہٰذا اس اکتوبر کے اندر پاکستان میں ہر طرح کا امن و امان شانتی ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اسی شانتی کے لیے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں بھی فوج کو طلب کیا گیا ہے اور پنجاب بھر میں بھی فوج کو طلب کیا گیا ہے اب اس ٹریکر کے اندر ایک جانب تو ایسیو کانفرنس سعودی کراؤن پرنس کے دورے کو مکمل طور پر سیکیور کرنا اور کسی طرح کے احتجاجی قیفیات کو دور کرنا یہ ایک بنیادی مقصد ہے اور فوج نے اس مرتبہ کسی طرح کا کوئی رسپونس نہیں دیا البتہ یہ بات تہہ ہے کہ ایسیو کانفرنس کے دوران یا سعودی کانفرنس کے دورے پاکستان کے دوران کسی کو کسکنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور یہی وہ ٹائم ہے جس کے دوران یہ جو آئینی طرح میم ہیں یہ کی جا سکتی ہیں دوسری جانب جو چائنیز کا دورہ تھا چائنیز پرائم منسٹر کا دورہ پاکستان وہ بھی ایسیو کانفرنس کے لیے ہی ہے اور اس کے لیے جو کل کا اٹیک ہے جو کراچی کے در ہوا وہ بھی بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے اور اس کے لنکس کو بھی اسی طریقے سے جوڑا جا رہا ہے کہ جناب یہ ایسیو کانفرنس کو ناکام کرنے کی ایک کوشش ہے اور اس کے لیے بھی وہی تمام قوتیں سرگرم ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر بد امنی کو پھیلانا چاہتی ہیں اب یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے جو کہ ایک سابق وزیراعظم ہے پاکستان کے اور پاکستان کے ایک بڑے پلٹیکل سٹیک گولڈر ہیں انہوں نے کرنا ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ان قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو پاکستان میں اس وقت بد امنی پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اب جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ مولانا صاحب کو چھٹا لگیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سبزیاں سبزیاں لینے جاتے ہیں تو وہ جو سبزی فروش ہوتا ہے وہ عمومی طور پر سبزیوں کو ترو تازہ دکھانے کے لیے ان پر پانی کا ترونکہ لگاتا رہتا ہے ان پر پانی کا چھٹا لگاتا رہتا ہے مولانا صاحب بھی اب یہ ساگڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے یہ ان کے لیے اسی ترونکے کا اسی چھٹے کا کام کیا ہے مولانا صاحب اب کافی حد تک ترو تازہ ہو گئے ہیں کیونکہ پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں نے مشترکہ طور پر مولانا صاحب کے در دولت پر جو ہے وہ گھٹنیں ٹیک دیئے ہیں اور مولانا صاحب کی یہ ایک اخلاقی فتح ہے کہ سات آٹھ میمبرز کے باب ہونے کے ساتھ مولانا اس وقت پاکستان کے ٹاپ وانٹڈ پولیٹیشنز ہیں اور ٹاپ ریٹیڈ پولیٹیشنز ہیں اور مولانا صاحب کی شمولیت کے باید کسی بھی طرح کی آئینی ترمیم کی منظوری کو لنجٹمیسی حاصل نہیں ہو سکتی اور گممنٹ کو اس وقت آئینی ترمیم منظور کرانا چیلنج نہیں ہے بلکہ آئینی ترمیم کو لنجٹمائز کرانا چیلنج ہے اور اس کے لیے مولانا فضل رحمان صاحب کے اس سارے عمل میں انوارمنٹ ضروری ہے اور مولانا صاحب کی انوارمنٹ کے بعد یہ معاملہ تر ہو جائے گا جیسے ہی یہ معاملہ سر ہوگا پھر اس کے بعد اگلا جو سلسلہ ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا گئی ہے جو ٹرائکا کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخواہ حکومت کی طرف سے جو مسلسل اٹیک کیے جا رہے ہیں وفاق کے اوپر اس کو اڈریس کیا جائے گا اور اسی محفر مشابرت میں پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے وفاق پر ہم لوگ کے بھی ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو نو مہی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ چھٹکی بجاتے ہی ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا ان آئینی طرح میم کے منظور ہونے میں ان آئینی طرح میم میں منظور ہونے کے حوالے سے مولانا صاحب کا ایک ریزرویشن تھی اور وہ ریزرویشن تھی انسانی حقوق کو معتل کرنے کے حوالے سے اور سیویلین کے ملٹری ٹرائل کی تاہیات یعنی جب تک اس ترمیم کے اندر مزید ترمیم نہ کر دی جاتی اس وقت تک اجازت دینے کے مولانا صاحب کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو پروسس ہے جس کے ذریعے ملٹری ٹرائل کو لیجٹیمیز کیا جائے گا بلکل ویسے ہی جیسے نیشنل ایکشن پلان کے طرح لیجٹیمائز کیا گیا تھا دو سال کے لیے ملٹری کورس بنانے کی اجازت دی گئی تھی بلکل ویسے ہی اس مرتبہ بھی آئینی طرح میم کے اندر اس یہ جو ملٹری کورس بنانے کا پرویجن ہے اس کے لیے ٹائم کا تائیون کر دیا جائے کہ جناب ایک سال کے اندر ان لوگوں کو ملٹری کورس جو ہے وہ جاری جانے کی اجازت دی جائے گی دو سال تین سال چار سال اس کو ٹائم بارڈ کر دیا جائے کہ جناب اس ٹائم کے بعد یہ خود بخود جو ہے وہ کالا دم ہو جائے گی اور ملٹری کورس نہیں بنا جائے سکیں گے مولانا صاحب کی اس تجویز کو پیپلس پارٹی اور نون لگ دونوں کی طرف سے ایکسپٹ کر لیا گیا ہے اور مولانا صاحب کو ضرورت کا احساس دلائے گیا کہ جناب جس طرح کی اس وقت آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ ماضی میں کس طریقے سے بندیالی کورٹ نے ہم خیالی کے ذریعے اہم ترین معاملات میں حکومت کو زکت پہنچائی ہے ان کو پیچھے دکیلہ ہے اس مرتبہ بھی اگر حکومتوں کو ایسے ہی کھلی چھوٹی دے دی جائے گی تب بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا برطاو کیا جائے گا لہٰذا عدالتوں کے حد تک کسی نہ کسی طور پر پابندی لگانا بھی ضروری ہے اور نظام انصاف اور خاص طور پر ادارے میں پائی جانے والی ریزنمنٹ کو دور کرنے کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ جناب اس شکایت کو دور کر دیا جائے اور انہیں اپنے ملزموں کو خود سزائیں دینے کا اختیار دے دیا جائے تاکہ وہ اپنا جو ان کا جو ایک دائرے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے سامنے کا مزکر ادارہ سرخ رو ہو سکے جناب جن لوگوں نے ادارے پر اٹیک کیا تھا ان کو ہم نے سزا دے دی ہے بعد میں جو ہے وہ سیول کورٹس کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی اس کے لیے پھر ادارے کے پاس جواز ہوگا کہ جناب وہ سیولین سے سیولینز جانے اور وہ جانے جب تک ہمارے بس میں تھا ہم نے ان لوگوں کو سزائے دے دی اور اسی بات کے اوپر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آج چیزیں لوک ہو گئی ہیں اور اکتوبر کے اندر جہاں پر پاکستان کے لیے کچھ معاشی جو ہے وہ امپورٹنٹ ڈیولپنٹس ہونے جاری ہیں وہیں پر یہ جو کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کا جو مرحلہ ہے یہ بھی بقوبی سر ہونے کا امکان پہ جاتا ہے اور دعا ہے کہ یہ سارا مرحلے جو بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہیں دشمن قوتیں متحرک ہیں لیکن پاکستان جو ہے وہ اس مرحلے سے گزر جائے یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر عمل ہوگا نیک ضرور زہر کیجئے آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ